رسول اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی سنن اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ناظرین اے کرام سنن ابو داود کی روایت میں ہے کہ دو دشمنوں میں سلح کروانے کی نیت سے اگر جھوٹ بھی بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے محترم ناظرین دو دشمنوں میں سلح کرانا نفلی نماز نفلی روزہ اور نفلی صدقات سے بھی بہتر ہے ہمارے معاشرے میں سلح کرانا تو گجا ہماری غیبتویں چغلیوں بدکلامی اور لغو گوئی کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں نفرتیں پھیلتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی سب سے زیادہ نیکوکار اور متقی اور پریزگار سمجھ رہے ہوتے ہیں نماز روزہ اور صدقہ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں نفرتیں پھیل رہی ہیں اور سب سے افضل عبادت نفرتوں کو مٹانا ہے اور محبتوں کو پھیلانا ہے محترمہ ہیباگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں اگرچہ غریب ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدقہ دینے والے بن جائیں تو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپس میں ناراض ہیں ان میں صلح کرانے کی کوشش کیجئے آپ کو روزے رکھنے والوں نفل پڑھنے والوں اور صدقات دینے والوں سے بھی زیادہ سواب دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی برطری ثابت کرنے کے لئے صلح نہ کروائیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر دشمنوں میں صلح کرائیں اللہ جلل وعلا اس پیغام محبت کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق ادا فرمائیں آمین محبت کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق ادا فرمائیں